جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز اور ہم لوگوں نے یعنی کی پاکستان نے ننگرہار کر کے ایک پروونس ہے افغانستان میں ادھر جا کے ہم نے بم بم گرا دیئے یعنی کی پاکستانی ایف آس نے بم کر دیا ہے ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے ایسے کئی لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی ہو گیا ہے اب تو ٹھوک دیا ہم نے افغانستان کو اچھا لیکن ان کا فورن آفیس جو ہے فورن آفیس کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ریومرز ہیں یہ فورن آفیس کا ذرا سٹیٹمنٹ آپ دیکھئے اپنے سکرینز پہ کہ ربش دے رپورٹ اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے پاکستان نے اٹیک کرا ہے نہیں کرا میرے پاس نہ اس کی پروف ہے نہ اس طرف کی پروف ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نے اٹیک کرے ہی کرے ہیں لیکن پاکستان اٹیک کرے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو اگر already اٹیک نہیں کر دیا ہو پاکستان میں پانچ تاریخ کو یعنی کہ پانچ جنوری دوہرزاد تھیس کو اگر پاکستان نے اٹیک نہیں کرا ہے تو پاکستان کر دے گا اور یہی بات میں کہتا چلا آ رہا ہوں میں نے کل کے ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا میں نے کل کے ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا آپ کو وہ ویڈیو میں نے صبح ریکارڈ کر رہا تھا شام کو ریلیز ہوا وہ چھے بجے کے آس پاس چھے سوا چھے بجے اور تب تک کہ بھائی لوگ کام کر گئے تھے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان نے اٹیک نہیں کرا ہے افغانستان کے اوپر اگر کر دیا تو الگ بات ہے اگر نہیں کرا تو کریں گے یہ لوگ پھر ان کا فورن آفیس کچھ اور ویسے بھی ان کا کوئی وشواست ہو نہیں ہے ان کا فورن آفیس کچھ بولتا ہے تو یہ بعد میں ہی پتہ لگے گا اور جب پاکستان اٹیک کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے لئے بڑا فائدہ ہوگا جب پاکستان افغانستان میں جا کے ٹارگٹس امریکنز بولیں گے اور ویسے بھی بلاول بھٹو نے اپنے میں اس پہ آوں گا بلاول بھٹو نے بول دیا امریکہ میری ماں ہے امریکہ کو ماں کا درجہ دے دیا تو بھائی ماں کی بات تو اولاد منے گئی دی 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 سن ویل لسن ٹو دا مدر یہ تو زہر سی بات رہی تو اس نے بول دیا کہ امریکہ میری ماں ہے کس پریپیکش میں بولا تھا کس کانٹیکس میں بولا تھا یہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا لیکن یہ خبر پاکستان سے آ رہی ہے اور بڑی گرم خبر ہے پاکستانی سوشل میڈیا میں کہ ہم نے تو پاکستانیز are using the word گھس کے مارا پاکستانیز are using the word surgical strike وہی چیز terminology بھارت کی use کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان جو ایک terror outfit ہے non-terror outfit ہے جو کہ پاکستانی فوج کو اور پاکستانی state کے خلاف ہے اس نے ایک دھمکی بھری چٹھی بھیجی اور دھمکی بھری چٹھی میں اس نے یہ بولا ہے کہ پاکستان مسلم league noon noon league یعنی کہ نواز شریف کی پارٹی جو ابھی power میں ہے نواز شریف کا صدا بھائی شہباز شریف پردار منطری ہے پاکستان کا اس کی پارٹی اور پاکستان people's party پاکستان people's party جو پی 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 ہے جس کا بلاول زرداری بھٹو جس کا head ہے وہ party دونوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم ہمارے حلاب بکواس کرنا بند نہیں کروگے تو پھر تم دیکھنا بیٹا تمہیں مزے چکھائیں گا اور تمہارے جو senior leaders ہیں ہم ان کو target کریں گے میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے یہ میرے پاس article ہے tribune.com.pk یہ tribune ہے پاکستان کا express tribune ہے پاکستان کا مشہور you know ایک newspaper ہے تو اس کا کہنا ہے کہ تحریکی طالبان پاکستان on Wednesday announced that it is considering taking concrete steps against the two major parties of the ruling coalition the Muslim the Pakistan People's Party PPP and the Pakistan Muslim League Nawaz یہ noon league ہے اس کا اور اس نے بولا ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں یہ اپنے کام چھوڑیں اور جو گلامی کرتی ہیں پاکستانی فوج کی گلامی چھوڑیں ورنہ ان کے جو leading people ہیں ان کے جو head ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی کریں گے اور لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ آپ ان کے قریب نہ جائیں leading یعنی کہ ہم ان کے اوپر جب attack کریں گے تو کہیں آپ لوگ اس کی زد میں نہ آ جائیں تو آپ لوگ ان سے دور رہیں اور پھر بولا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا جو جہاد کا میدان ہے یعنی کہ تحریکی طالبان پاکستان کا صرف اور صرف پاکستان ہے اور ہمارا جو نشانہ ہے وہ security agencies occupying the country یعنی کہ army, navy, air force آپ کے MI, ISI والے یا police والے یا rangers والے جو بھی security agencies کا جن کا تعلق ہے وہ ہمارے target ہیں ٹھیک ہے اور پھر بولا ہے کہ unfortunately foreign minister بلاول بھٹو زرداری gave the United States the status of mother ماں کا درجہ انہوں نے دے دیا ہے اور انہوں نے کھلا اعلان جنگ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کر دیا ہے اور یہ بولا ہے کہ بلاول صاحب ابھی بچے ہیں ابھی نابالگ ہیں ابھی چھوٹے ہیں اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ جنگ میں ہوتا کیا ہے یعنی کہ وہ بلاول بھٹو کو یہ بول رہے ہیں کہ بیٹا زیادہ متوشلو ابھی تم نے خون غرابہ دیکھا نہیں ابھی تحریک طالبان پاکستان آئے گا تو تمہیں نانیاد آ جائے گی یہ basically دھمکی برا خط ہے اچھا اس میں analysis یہ ہے دوستوں کہ اب آپ یہ سوچئے انہوں نے سب کو دھمکی دی انہوں نے عمران خان کو دھمکی کیوں نہیں دی پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی کیوں نہیں دی انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کبھی ان کے خلاف action لیا ہی نہیں عمران خان کو تو پاکستان میں لوگ طالبان خان بولتے ہیں آپ پرانے انٹرنیٹ پہ جائیے پرانے اقبار ان کے دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پہ he is openly called طالبان خان کیونکہ جب یہ بندہ ٹھیک ہے آتا ہے سٹیج پہ اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان سے باتچیت کرنی چاہیے جبکہ ایک سو چالیس بچوں کو بے گناہ بچوں کو تحریک طالبان پاکستان نے بلکل کار دیا مار دیا بچوں کو تب یہ کہتا ہے کہ ان سے باتچیت کرنی چاہیے اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں ایک بار ڈان نیوز کا ہے یہ دو ہزار پندرہ کا ہے ڈان نیوز کا عمران خان سٹیل بیکس ٹوکڈ ٹی ٹی پی تحریک انصاف چیف عمران خان has again reiterated his stance that negotiation with تحریک طالبان پاکستان should be initiated یہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ آرمی پبلک سکول کا جو شہادہ فورم ہے جہاں پہ وہ بچوں کے ماں باپ بھی ہوں گے جو بھی ہوں گے ان سے ملنے کے بعد پھر عمران خان کے رئے ڈان نیوز ہے پاکستان کا بڑا اکبار ہے سب سے بڑا سب سے فیمس اکبار ہے پرانا اکبار ہے انگریزی کا وہ کہتا ہے کہ عمران خان still back stocks یہ ہے 22 جولائے 2015 کی خبر تو عمران خان تو day one سے کہہ رہا ہے عمران خان day one سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں ٹی ٹی پی سے ان کے خلاف action مت لو تو ٹی ٹی پی عمران خان کو دھمکی دے گا تو دے گا کیوں ان کا تو عمران خان brand ambassador ہے جو اپنی parliament میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے اسامہ بن لادن شہید ہے اس کے خلاف action کیوں لیں گے ٹی ٹی پی والے ٹی ٹی پی والوں کو تا ٹی ٹی پی اور عمران خان کی تو جو دماغ ہے وہ ان کی سوچ ایک دم ملتی ہے وہی جہاد اور وہی دنیا بھر کا جو چورن انہوں نے لاہوری چورن گھلا رکھا ہے تو یہی this is what it is لاہوری چورن میں عمران خان کے لئے کہہ رہا ہوں وہ لوگ تو خائبر پکتونکوا کے اور ٹرائبل ایریاس کے ہیں تحریک تالیوان پاکستان اس کی لاہور کی پیدائش ہے عمران خان کی میاں والی کا رہنے والا ہے اپنے آپ کو پشتون کہتا ہے کیونکہ نیازی پتھان ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں اس کی حرکتیں پشتونوں والی ہیں نہیں عمران خان ہو سکتا ہے اس کے باپ دادا پشتونوں اس کی ماں پشتون ہو اور ہو سکتا ہے کہ نیازی جو اس کا سرنیم ہے وہ پشتونوں کا سرنیم ہے بھی لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پشتون نہیں ہے اس کی حرکتیں جو ہیں وہ لاہوری چورن ہے پورا عمران خان پیور لاہوری چورن میں آپ کو بتاتا ہوں 16 دسمبر دوہزار اکیس کو اس نے ٹویٹ کرا ہے یعنی کی پچھلے کے پچھلے سال دوہزار اکیس کو 16 دسمبر کو اس نے ٹویٹ کرا ہے کی دسمبر 16 دوہزار چودہ ٹیرریس اٹیک ڈن مارٹرڈ اوور 140 پیپل انکروڈن 132 چیلرن ان ای پیس پشاور پاک ہے سکسیسفولی ڈیفیٹڈ ٹیرریزم اس نے اس بھائی نے اپنے آپ کو خود سرٹیفیکٹ دے دیا ٹھیک ہے کیونکہ اس سمعہ پردھان منتری تھا یہ اس سمعہ یہ پردھان منتری تھا تو اس نے اپنے آپ کو سرٹیفیکٹ دے دیا کہ there is zero tolerance for violence and those using it as a tool I reiterate we will never let down the survivors and parents of our martered children ہم کبھی ان کو let down نہیں کریں گے let down تو تم تو کہہ رہے ہو ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے 2015 کو یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے 2021 کو جب یہ پردھان منتری بن جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو ہرا دیا ہم نے سب کو ہرا دیا ٹھیک ہے اب یہ سب ہو گیا اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ ذرا ANI کی سٹوری ہے جون چھے 2022 کی جون چھے یعنی کہ تب عمران خان کو گئے گئے ایک دو ہی مہنے ہوئے تھے اپریل میں اپریل دس پاکستان نے اٹیک کرا ہے افغانستان کی اوپر اور پاکستان نے ایر سٹرائکز کری ہیں ٹھیک ہے اس میں 45 لوگ مارے گئے 20 بچے تھے اس میں بائی دے وے اس ایر سٹرائک میں 20 بچے تھے جس میں 12 لڑکیاں شامل تھیں اور 3 لڑکے بھی تھے اس میں چھوٹے اور 3 گرل 2 بوئیز اور کنار پروینس تو خوست کا یہ ہے اور کنار دو پروینسز میں پاکستان نے کر رہا ٹھیک ہے ابھی کچھ سمیں پہلے 6 مہنے پہلے یہ کہہ رہا ہے پوری امن اور شانتی ہے سرکار بدلتی ہے ایر سٹرائک ہوتی ہیں پاکستان کی اب پاکستانی قوم بلکل کنفیوز ہے پاکستانی قوم بلکل کنفیوز ہے پاکستانی قوم پوچھ رہے یار یہ تم لوگ جھوٹ کیوں مولتا ہے اتنا